بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے دیئر سٹوڈنٹس جیسا کہ آج کل کے ملکی حلاس ہے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں ایسے میں آپ کے آن لائن ایڈیوکیشن کے لیے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ سے کہوں گی کہ آپ دارالیکم سکول کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں تاکہ آپ کو مزید آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں اور آپ اپ ڈیٹ ہوتے رہیں آئیں اب ہم بڑھتے ہیں ہماری آج کے سولون سیکشن کی طرف آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے مطالعہ پاکستان کلاس ٹینتھ لیکچر نمبر ٹوانٹی ٹو سوال نمبر ایک اس میں آپ کو دیا گیا ہے حضورت جواب کے گرد دائرہ لگائیں فرسٹ آپ کا ایمسی کیوز ہے 1998 کی 1998 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی عبادی تھی علیف اس کا ہے بے آلیس اشاریہ آٹھ میلین بے پینسٹھ اشاریہ تین میلین جیم چوراسی اشاریہ دو میلین اور دال ہے ایک سو باتیس اشاریہ تین میلین تو بیٹا اس کا رائٹ ون آنسر ہے ون تھرٹی ٹو پوائنٹ تھری میلین اس وقت پاکستان کی عبادی اتنی تھی نمبر ٹو آپ کا ایمسی کیوز ہے پاکستان عبادی کے لحاظ سے دنیا کا بڑا ملک ہے کونسا نمبر ہے پاکستان کا علیف دوسرا بے چوتھا جیم چھٹا اور دال آٹھ ماہ تو بیٹا اس کا چھٹا نمبر ہے پاکستان کا عبادی کے لحاظ سے تو پاکستان عبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا ملک ہے نمبر ٹین دیکھیں پاکستان کی عبادی کا کتنے فیصد صوبہ پنجاب میں رہتا ہے علیف پچاس فیصد بے چون فیصد جیم ساٹھ فیصد دال باسٹھ فیصد تو بیٹا اس کا رائٹ آنسر ہے چون فیصد 54 پرسنٹ عبادی پاکستان کی جو ہے وہ صوبہ پنجاب میں رہتی ہے نمبر ٹین دیکھیں کسی علاقے کی زمین ہمبار ہونا آبو ہوا اچھی ہونا وسائل اور پرسکون حالات ہو تو وہاں عبادی ہوتی ہے علیف کم گنجان بے زیادہ گنجان جیم کہیں کہیں دال ویران تو بیٹا وہاں پر عبادی زیادہ ہوتی جہاں پر حالات اچھی ہوں اور وہاں پر عبو ہوا ہر چیز جو ہے سہولتیں بھی موجود ہوں زیادہ گنجان ہوتی وہاں پر اس کا آنسر ہوگا زیادہ گنجان نمبر ٹین دیکھیں برسگین پاک و ہند میں پہلی مردم شماری ہوئی علیف ایٹین ایٹی میں بیڈ ایٹین ایٹی وان میں جیم ایٹین ایٹی ٹو میں دال ایٹین ایٹی تھری میں بیٹا پر عبوس گیڑ پاک و ہند میں پہلی سب سے پہلی مردم شماری جو ہے وہ اٹھارہہہہہہہہہہہہہاسی ایٹین ایٹی وان میں جو ہے وہ ہوئی تھی سوال نمبر دو دیکھیں مقتصی سوالات عبادی کی گنجانیت سے کیا مراد ہے عبادی کی گنجانیت سے مراد ہے کہ ایک مربع کلومیٹر کے رقبے میں اوستان کتنی افراد بستے ہیں جتنے زیادہ افراد ہوں گے عبادی کی گنجانیت اتنی زیادہ ہوگی جتنے کام ہوں گے اتنی ہی کام ہوگی سوال نمبر دو دیکھیں صوبہ کے لحاظ سے عبادی کی گنجانیت بیان کریں تو بیٹا آپ کی بک کے پیج نمبر 109 پر یہ ٹاپک موجود ہے وہاں سے آپ نے جو ہے وہ اس کا انسر لکھنا ہے نمبر تھری کوسٹن ہے مردم شماری کسے کہتے ہیں بیٹا آپ کی بک پیج نمبر 110 پر جو ہے وہ مردم شماری کی دیفینیشن دی ہوئی ہے جہاں سے وہ ہیڈنگ سے سٹارٹ ہوتا ہے اس پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے وہاں سے آپ نے اس میں یہاں پہ آنسر ایڈ کرنا ہے نمبر فور دیکھیں عبادی کی تقسیم اور گنجانیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل کے نام لکھئے آپ کی بک پیج نمبر 110 اور 11011 پر جو ہے عبادی کی تقسیم اور گنجانیت کے ٹاپک موجود ہیں اور اس پر جو ہے وہ عوامل جو اثر انداز ہوتے ہیں ان کے نام بیٹا وہ پوائنٹس دی ہیں آپ نے ان کے جسٹ نیم لکھ دینے ہیں 1,2,3 نمبرین کے ساتھ نمبر 5 کوسٹن دیکھیں جو گرافی عوامل اور اب وہ ہوا کس طرح عبادی کی گنجانیت پر اثر انداز ہوتے ہیں اس کا آنسر بیٹا آپ کو بک پیج نمبر 1111 پر موجود ہے عبادی کی گنجانیت پر اثر انداز ہونے والے جو گرافی عوامل کا ایک ٹاپک پوائنٹ تو وہاں سے آپ نے اس میں یہاں پر آنسر لکھ لینا ہے امید ہے کہ آپ نے یہ شیر سول کر لی ہوگی اور اس میں آپ کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوئی ہوگی فی امانیلا